کہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا جابر لانو اس کی روایت کرتے ہیں شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے فضائل درود میں بھی اس کو نکل کیا کہ ایک درود شریف ہے اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کا ثواب لکھنے میں فرشتوں کو ایک ہزار دن لگ جاتے ہیں ذرا حدیث پاک کے الفاظ پر غور کیجئے کہ وہ درود شریف ایک مرتبہ پڑھیں تو فرشتے اس کا ثواب لکھتے لکھتے ایک ہزار دن لگا دیتے ہیں اللہم رب محمد صلی علی محمد وعلا آل محمد وجز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہلہو ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ ایک حدیث ایک ایسا کلمہ ہے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو اتنا ثواب کے فرشتوں کے لیے ثواب کا لکھنا بھی بوجھ بن جاتا ہے مشکل ہوتی ہے وہ فرشتوں کو بھی تھکا دیتا ہے ہمیں اس کا تجربہ ہوا ایک مشین کہلاتی ہے پلوٹر اس کے اوپر بلڈنگ کی ڈرائنگ بناتے ہیں چنانچہ ہم نے ایک مرتبہ ڈرائنگ بنوانی تھی وہ کافی بڑی ڈرائنگ تھی بڑی ڈیٹیلز تھی ہم نے جب پلوٹر کا بٹن آن کیا تو اللہ کی شان کے کمانڈ دینے کے بعد نو گھنٹے تک وہ پلوٹر مستقل چلتا رہا تب جا کر ڈرائنگ مکمل ہوئی اب اس نو گھنٹے میں ہم نے کھانا بھی کھایا نمازیں بھی پڑی چائے بھی پی باتیں بھی کی جب آتے پلوٹر چل رہا ہے جب آتے پلوٹر چل رہا ہے تو میرے ساتھی کہنے لگے کہ حضرت نو گھنٹے سے نان سٹاپ یہ پلوٹر چل رہا ہے اس نے تو ہمیں تھکا دیا میں نے کہا آپ کو تھکا دیا اور مجھے ایک مضمون اس نے سمجھا دیا کہنے لگا کون سا میں نے کہا کہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن مرلان نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھے تو اس کا ثواب اتنا زیادہ کہ فرشتے لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں اور وہ فکرہ کیا ہے یا ربی لکل حمد کما یمبغی لجلال وجہکا وعظیم سلطانی کا اتنا چھوٹا سا فکرہ ہے یا ربی لکل حمد کما یمبغی لجلال وجہکا وعظیم سلطانی کا تین آیتیں ہیں معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ جو شخص ان تین آیتوں کو صبح اور شام پڑھ لے گا تو ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کریں گے ایک ولی تو پھر بھی ولی ہے کتنے گناہ ذمہ ہوں گے چھوٹے یا بڑے مگر فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں فرشتے اس بندے کے لیے صبح و شام دعا کرتے ہیں تو حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص صبح کو تین آیات پڑھے تو شام تک فرشتے ستر ہزار فرشتے رحمت کی دعا پڑھتے ہیں اور اگر شام کو پڑھے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے دعا رحمت کرتے ہیں اور اگر اسی دن اس کا وفوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتے ہیں اب یہ تین آیتیں سن لیجئے ہُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِهُ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ پہلی آیت ہُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُحِيمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ أَمَّا يُشْرِكُونَ یہ دوسری آیت تیسری آیت ہُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ يُصَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ یہ تین آیتیں جو بندہ صبح پڑھے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اگر اس دن میں فوت ہو جائے تو شہیدوں میں اس کا نام شمار کر لیا جائے گا ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس عمل کو جذو زندگی بنا لیں تین آیتوں کو پڑھنا کون سا مشکل کام ہے اور دیکھئے عجل کتنا بڑا مل رہا ہے